بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک وہ وقت تھا جب ڈالر ایک سو ستر کو ٹچ کرنے والا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ڈالر پہ اتنا اعتبار بھی اچھا نہیں ہوتا اور آج وہ ڈالر جو ہے تقریبا تقریبا ایک سو پچاس کے آس پاس آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہی پر سوالات شروع ہو گئے ہیں آپ لوگوں پر طرف سے بے تہاشا میں آپ لوگوں کو آرڈر نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا میری پوزیشن آرڈر کرنے کی نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے بیچ دو یا خرید لو یا یہ کر لو یا وہ کر لو لیکن میں آپ کو مکمل تجزیہ دوں گا مکمل طریقے سے سمجھاؤں گا بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ سمجھ سکیں کہ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس دو ہزار تیس کو لے کر آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں گے تو فیصلہ کیونکہ آپ نے خود کرنا ہے چیز آپ کی ہے تو آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا جو آپ کو سمجھ میں آئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ ضرور ایڈ کر دوں کہ ایک کمنٹ مجھے ہمیشہ آتا ہے کہ آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے بات بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن سمجھاتے نہیں ہیں یا سکھاتے نہیں ہیں تو میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ہے میں نے اس کے اوپر ایک الگ تقریباً بیس ویڈیوز کی میں نے ایک الگ مکمل طور پر بنائی بھی ہے پریلسٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو پراپر ٹریننگ چاہیے تو وہ چھ مہینے کا ڈپلومہ ہے جو یہاں نہیں ہو سکتا ہے یہاں ہمارے اور بہت ساری معاملات ہیں باتیں کرنی ہوتی ہیں ہم آپ کو فیکٹر بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹریننگ میں سیریس ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو آن لائن ارننگ کی ٹریننگ لینے پڑے گی جس کی تفصیل یہ جو نمبر لکھا وہاں آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس پر بات کر سکتے ہیں میں کئی بار کر چکا ہوں مزید اس پر بات کرنا میں نہیں چاہ رہا ہوں آپ ڈریکٹ معلومات لے سکتے ہیں ڈپلومہ کے حوالے سے جو کہ چھ مہینے کا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کوئی ایسا سوال کریں جو کہ بلکل ہٹ کر ہو اور مجھے اس کے لیے ویڈیو بنانی پڑ جائے یہ سوال مت کیجئے گا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو مطلب آپ نے خود نکالنا ہے مطلب میں نہیں بتاؤں گا مطلب آپ نے خود نکالنا ہے آپ نے سمجھنا ہے پوری مکمل ویڈیو کو سب سے پہلے ہی جو بات آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں ہیں اور یہ پروگرام چھ بلین ڈالرز کا ہے اور اسی سلسلے میں حفیظ شیخ صاحب بھی آئے تھے اور وہ ایک کانونی وجہ سے یہاں پر کانٹینو نہیں کر پائیں گے لیکن 1.3 بلین ڈالر آپ کو ورلڈ بینک نے بھی دیئے ہیں یہ بات بھی دماغ میں رکھئے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی دماغ میں رکھنی ہے کہ آپ نے دھائی ارب ڈالر کے بانڈز ایشو کرنے تھے لیکن اس کے آرڈرز جو ہیں وہ آپ کے پاس پانچ ارب ڈالر کے آ چکے ہیں اب بانڈز کو لے کر بھی آپ سوال کرنے والے ہوں گے کہ یہ بانڈز کے مطلب کیا ہے ہم اس کو کیا نوٹس کریں تو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ جب بھی یہ ذکر ہو کہ گورنمنٹ بانڈز کا اجراء کرنے والی ہے یا اجراء کر رہی ہے یا اجراء کیے ہوئے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح بینکنگ کو لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے یعنی کہ ہم لوگ ایشو کرتے ہیں پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے تیس سال کے لیے لیکن اگر ایک آدمی ایک ارب ڈالر دیتا ہے تو وہ اگر پانچ سال کے لیے ہوگا تو وہ سکس پائنٹ ٹو پرسنٹ ٹو فائف پرسنٹ جو ہے اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ دے گی اور اگر کوئی دس سال کے لیے کرے گا تو مان لیجئے اس کو تقریباً ساڑھے سات پرسنٹ انٹرسٹ دے گی اگر اس درہ کوئی اگر اسی پیسے کو ایک ارب ڈالر کو تیس سال کے لیے باؤنڈ کرے گا تو وہ تقریباً نائن پرسنٹ اس کو پروفٹ بلے گا انٹرسٹ بلے گا اب آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ حرام ہے انتبام چیزیں یہ میرے لیے بھی حرام ہے میں بھی مسلمان ہوں لیکن آپ بتا رہا ہوں گورنمنٹ کیا کرتی ہے اب اسے نہیں کر رہی ہے شروع سے یہی کر رہی ہے کہ انٹرسٹ کے بدلے میں ہی لوگ آپ کو پیسہ دیتے ہیں اور بانڈس ایشو ہوتے ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو پرسن یا کوئی کمپنی یا کوئی بھی اگر کوئی انویسٹر اگر کوئی ایک ارب ڈالر لے کر آتا ہے تو وہ کہاں سے لے کر آتا ہے تو وہ کیا اپنی جیب سے خرش کرتا ہے بلکل نہیں وہ کیا کرتا ہے وہ بھی کسی ملک سے ہی رابطہ کرتا ہے وہ کچھ چھوٹا آدمی نہیں ہوتا وہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر مختلف گورنمنٹ جو ہیں آپ مان لیجئے دو پرسنٹ پہ ڈیرڑ پرسنٹ پہ چار پرسنٹ میکسیمم ہے ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ پہ لون دے رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اب فرس کر لیتے ہیں کہ ایک کمپنی نے یا ایک انڈیویجول نے کیا کیا کہ دو پرسنٹ پہ ایک ارب ڈالر اٹھائے اور اس کو پاکستان کو دے دیا فور افٹین یئرز تو وہ ہو جائے گا تقریباً ساڑھے پانچ پرسنٹ یعنی کہ جو بیچ میں بچی اماؤنٹ ہے ساڑھے سات پرسنٹ جو بیچ میں بچی اماؤنٹ ہے وہ ہے ساڑھے پانچ پرسنٹ وہ اس کو پروفٹ بجاتا ہے یعنی کہ ایک روپے نہ لگا کر وہ ساڑھے پانچ کروڑ اینویل کما سکتا ہے دس سال کے لیے وہ پچپن کروڑ ڈالر کمائے گا یہ اس کا پروفٹ ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حفیظ شیخ مارکیٹ سے چلے گئے اس کا بہت ہی پوزیتیو ویو آیا ہے مارکیٹ میں کہ آپ دیکھیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر حفیظ شیخ کے جانے سے پوزیتیو ویو آیا ہے اس طریقے سے نیکٹیو ویو بھی آتے ہیں اگر اچھا آدمی چلا جائے تو ترکی میں یہی ہوا ہے کہ ایک اچھا آدمی چلا گیا سٹریٹ بینک سے اور لیرا جو ہے وہ اپنی قدر کس طرح کھویا ہے پاکستان میں وہ تقریباً کچھ یار سے پہلے دو مہینے پہلے وہ اٹھائیس روپے کا تھا آج وہ اٹھارہ سے کم کے چلا گیا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم کا جو معاملہ تھا پی ڈی ایم کا معاملہ میں تھا روڈ جیم کریں گے دھرنا کریں گے اسلام آباد بلوک کریں گے استفاہ دیں گے تو وہاں جو چیز آنی تھی یعنی کہ یہ ضائع بات ہے ہر کاروبار جاکر آپ کاروباری حلقہ میں گھومیں گے تو وہ لیں گے درہا ٹھہر جاؤ یار پی ڈی ایم کو فیصلہ ہو جائے تو پی ڈی ایم کو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پاور سے بھی آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو اعتماد بحال ہوا ہے انویسٹر کا اور اس میں چلو ٹھیک ہے اگر دھرنا کینسل ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں وہ بھی ایک پوزٹیف ویو آئی ہے پھر آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھیں ڈالر کی طلب کم ہوئی ہے اوورال طلب ہی کم ہو گئی ہے اور ڈالر کو پھر بے دردی سے چھاپا گیا ہے حکومت نے اعتماد کا ووڈ بھی لے لیا ہے اور سینٹ میں بھی حکومت نے اپنا معاملہ بنا لیا ہے اس کی پوزٹیف وہاں پر بھی ٹھیک ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر رسا کشی نہیں ہوگی مطلب سینٹ میں کوئی اور بٹھاؤ اور حکومت میں پارلیمنٹ کوئی اور بٹھاؤ تو وہ رسا کشی نہیں ہونی والی اس کے علاوہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے جو بہار سے پیسہ آتا ہے ذریعہ مبادلہ جو آپ کے لوگ بھیجتے ہیں پاکستانی بھیجتے ہیں ڈھائی ارب ڈالر تک وہ چلا گیا ہے پر مانت یعنی کہ تقریبا تقریبا گورنمنٹ چاہ رہی ہے گورنمنٹ ہوک کر رہے گا اٹھائیس ارب ڈالر وہ بھی آئے گا تو یہ بہت بڑا فیکٹر ڈال رہا ہے کہ جہاں آپ کے پاس ڈالر آ رہے ہیں پھر آپ نے اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر فرق لیائے ہیں یعنی کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے آپ کی امپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے آپ کی امپورٹ رہی کم ہے یعنی کہ کم ڈالر بہار جا رہے ہیں زیادہ ڈالر پاکستان میں آ رہے ہیں تو وہ جو طلب اور رسط کا جب عملہ ہے یعنی کہ جو فرق ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر بات آتی ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی یعنی کہ ایک عام سوچ اگر ہم سوچتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے پانچھے سالوں میں آپ کو کم از کم جنگ دو نظر نہیں آ رہی یعنی کہ اتنے محول اچھے ہو گئے ہیں کہ آپ کا سٹیپ بائی سٹیپ جو یو اے ای کا فریم ورک ہے وہ چلتے جا رہا ہے اس کا روڈ مپ کام کر رہا ہے اس نے کہا سیس فائر سیس فائر ہو گیا اس نے کہا بزنس کھلو بزنس کھل گیا ہم دھیرے دھیرے اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر یو اے ای چاہتا ہے کہ ونس ان فر آل دبائی کے اندر میٹنگ ہو اور وہاں سے تین یہاں سے تین آئیں بڑے آئیں اور وہ سائن کریں ایک کانٹر سائن کریں اور ایک خوشخبر سنائیں کہ جی ہمارے ہاں پیس ڈیل ہو گئی ہے یہ یو ای چاہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ریلیف ملنے والا ہے اگر یہ ریلیف پانچ سال کیلئی قائم رہتا ہے تو ہی کنڈیشنل بات کر رہا ہوں تو اور آپ اپنی انڈسٹری بڑھاتے ہیں تو آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو آپ اپنی پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو آپ اس موقع کو اگر کابو کر لیتے ہیں تو اور آپ کا گوادر کیا ریزلٹ دیتا ہے اس کے اوپر بھی بیس کرے گا آنے والے وقت کے جو معاشی صورتحال ہے اور ڈالر پر آپ ایک گرپ ہے وہ دیکھنے کی چیز ہوگی مزید یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا ٹائم مل جاتا ہے پاکستان کو تو زیفر بات ہے جب آپ کے بیریئرز ختم ہو جائیں گے جب آپ کے سپیڈ بریکرز ختم ہو جائیں گے تو پاکستان ٹاپ گئر میں ہی جائے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہمیں نہیں ہے پھر اور پھر آپ کی جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو ڈالر ڈالر کو ایک اور بڑا ڈیمیج جو ہو سکتا ہے وہ بائیڈن کے فیصلہ سے ہو سکتا ہے جہاں پر اس کے سامنے طالبان کا فیکٹر شامل ہے طالبان نے کہا ہے فرسٹ ماہی سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے زندگی حرام کر دوں گا تو اگر وہ زندگی حرام ہوتی ہے تو ڈالر پر افیکٹ ہوگا اور اگر اس درمیان چائنہ نے اور ریشیا نے ہاتھ ملا لیا اور کوئی نیا فیصلہ کر لیا کاروبار کو لے کر کہ ہم کک لگاتے ہیں ڈالر کو تو پھر اس کی طلب اور کم ہو سکتی ہے میں نے آپ کو اب تک کے آنے والے تمام فیکٹرز دے دیئے ہیں اب آپ کا خیال کیا ہے مجھے کمنٹ کیجئے گا آپ کا خیال کیا ہے اگر یہ تمام فیکٹر اس صورت میں کام کرتے ہیں تو کیا ہوگا اور اگر انیس پیس ہو جائے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈالر کے اندر انبسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے کیونکہ اپنی جو آپ کی سیونگ ہے اس کی فیصلے بھی آپ نے خود کرنے ہیں وہ چیز بھی آپ کی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی میرا یہ فرض ہے کہ میں ہائلائٹ کروں تمام فیکٹرز کو تاکہ آپ اس کو سپورٹ لائٹ میں دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں میرے سیونگ کے فیصلوں پر اس کے علاوہ آپ کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو بھی آپ سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ